کیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو صدارتی انتخابات میں اپنی شکست نظر آنے لگی ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چین مجھے دوسری بار صدر منتخب ہونے سے روکنا چاہتا ہے اور ڈیموکریٹ حریف جو بائیڈن کے بطور صدر منتخب ہونے کا خواہش مند ہے اول آفس پہ دیئے گئے انٹرویو میں عملی کی صدر کا کہنا تھا کہ جس طرح کرونا وائرس کا معاملہ چین نے ہینڈل کیا ہے اس سے لگتا ہے کہ بیجنگ انہیں نویمبر کے صدارتی انتخابات میں شکست سے دوچار کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکا وہ ضرور کرے گا چین کے خلاف مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ چین کے خواہش ہے کہ ان کے ڈیموکریٹ حریف جو بائیڈن صدر منتخب ہوں تاکہ چین پر دباؤ کام ہو سکے جبکہ وہ کرونا وبا کے معاملے پر چین اور عالمی دارہ صحت کو الزام دے رہی ہیں چین اور عالمی دارہ صحت دونوں ہی نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے امریکہ کے پچھلی صدارتی انتخابات میں بھی مداخلت کے الزامات لگے تھے دعویٰ کیا گیا تھا کہ روس نے دوہزار سولہ کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کی ہے تاہم اس بار کرونا وبا سے امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے موسیقی